فرنڈز ایک چیز جو آپ سے شیئر کرنے تھی وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس LMS کریڈنشل کا ہونا لازمی ہے جن سٹوڈنٹ کو LMS پورٹل کے یوزر نیم اور پاسورڈ مل چکے ہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے جن کو نہیں ملے وہ ایک ای میل اڈریس ہے lms.a.eu.edu.p نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس ای میل کے اوپر آپ اپنا رول نمبر ریجسٹریشن نمبر نام اپنے کورس کا نام اور اپنا سیمسٹر یہ کمپلیٹ چیزیں آپ لکھ کے ای میل کریں تو یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو آپ کے LMS کریڈنشل کریٹ کر کے آپ کو ایس ای میس کے ذریعے سینڈ کر دیے جائیں کیونکہ آن لائن ورکشاپ ہے یا آن لائن کلاسز ہیں یہ سارے کی ساری LMS پورٹل کے اوپر ہونی ہیں اگر آپ کے پاس LMS کریڈنشل نہیں ہے آپ اس میں لاغن نہیں ہو سکتے تو آپ کی ورکشاپ میس ہو جائے گی تو جناب سب سے پہلے میں آپ کو ورکشاپ کا شیڈول چیک کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں یہ آپ سب جانتے ہوں گے علامہ ایک باروک ایونسٹی کی مین ویب سائٹ aiou.edu.pk یہ آپ اوپن کریں گے سکرول ڈاؤن کریں تو ایڈمیشن والے کالن میں آپ دیکھیں سیکنڈ لاشٹ بٹن ہے ورکشاپ انفرمیشن اس پر آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو ایک نیو پیج آپ کے سامنے اوپن ہوگا اس میں ورکشاپ کنفرمیشن فارس سیمیسٹر سپرنگ ٹوئنٹی ٹوئنٹی یہ سپرنگ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے لیے ابھی یہ شیڈول انہوں نے ایشو کیا ہے ابھی فردر جو ہے نیکسٹ جو جن کی پینڈنگ ہیں یا جو رہ گئی ہیں جن کی ورکشاپ وہ بھی انونس کی جائیں گی تو اس میں جسٹ آپ نے یہاں پہ رول نمبر اپنا لکھنا ہے جو بھی آپ کا رول نمبر بنتا ہے آپ رول نمبر لکھیں اور سب میٹ کریں تو آپ کے سامنے ایک پوری لسٹ اوپن ہو جائے گی آپ کے جتنے بھی کورسز ہیں ان کی ڈیٹیل اوپن ہو جائے گی اس میں ہر کورس کے ساتھ آپ کو ڈیٹ اور اس کی ٹائمنگ وہاں پہ بتا دی جائیں گی کہ آپ کے فلان کورس کی ورکشاپ کس دن ہوگی اس کے بعد جناب ہم بات کر لیتے ہیں جو میں نے انیمیشن کی بات کی تھی کہ میں آپ کو لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے ورکشاپ کس طرح اٹینڈ کرنی ہے تو وہی آپ نے لاؤگن کرنا ہے جو بھی آپ کا یوزر آئی ڈی اور یوزر نے بنتا ہے اس سے آپ کو لاؤگن کریں گے لاؤگن جیسے ہی آپ کریں گے تو مائی کورسز میں آپ کلک کریں گے کسی ایک کورس کو آپ سیلیٹ کرنا ہے یا ٹوٹل آپ کے سامنے ڈیش بورڈ کے آپ کے سامنے کورسز ہوں گے جیسے ہی آپ کسی ایک کورس کو کلک کریں گے تو اس کے لیے آپ کے سامنے ایک پھر نیو پیج اوپن ہوگا اس میں ٹوٹل جیسے انونسمنٹ آتی ہیں جیسے آپ اسائنمنٹ جمع کرواتے تھے اسی طرح اب ویک ون کے نیچے آپ دیکھیں یعنی جیسی وہ اسائنمنٹ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں ہیں ورکشاپ گریڈ وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کمپلیٹ کرنے کے بعد جب نیچے آتے ہیں تو نیچے جہاں پہ ویکس ون ویک ٹو ویک تری اس طرح لکھے ہوئے ہیں تو فرسٹ ویک پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو بگ بلو بٹن کے نام سے جس کے اوپر بی لکھا ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا آپ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے سٹوڈنٹس جیسے ہی آپ کو اس بٹن پہ کلک کریں گے تو پھر ایک نیو پیج اوپن ہوگا اس میں لیکچر ون لیکچر ٹو لیکچر ٹری یا ورگ شاپ 1 ورگ شاپ 2 ورگ شاپ 3 اسی طرح کا وہاں پہ ایک ٹائٹل ہوگا اس کی نیچے پھر ایک بلو بٹن ہوگا جوائن سیشن پھر آپ نے اس والے بٹن کو آپ نے پھر کلک کرنا ہے جناب جیسے ہی آپ نے جوائن سیشن کے اوپر آپ نے کلک کیا تو پھر ایک پاپ اپ اوپن ہوگا ایک سکرین چھوٹی سی اس کے اوپر دو آپشن ہیں مائکرو فون اور لسن آن لی جو ٹیوٹر حضرات ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ مائکرو فون کے اوپر کلک کریں اور جو سٹوڈنٹ ہیں وہ لسن آن لی کے اوپر کلک کریں کیونکہ آپ نے جسٹ سننا ہے ٹیوٹر حضرات بولیں گے آپ کو لیکچر دیں گے تو اس کے لیے جو ہے مائکرو فون ہونا لازمی ہے جی جناب آپ نے دیکھا آپ نے جیسے ہی لسن آن لی پہ آپ نے کلک کیا تو ایک پھر نیو پیج اوپن ہو گیا رائٹ سائٹ پہ ایک ونڈو ہوگی جس میں ٹوٹل سلائٹس پہ اگر آپ کو نظر آئیں گی یا آپ کا جو ریسورس پرسن ہے اس کی ویڈیو نظر آئے گی لیکچر دیتے ہوئے یا کوئی سلائٹ ہوں نے چلائی ہے یا کوئی ڈاکومنٹ ہے تو وہ یہاں پہ آپ کو شو ہوگا اسی طرح اگر آپ سینٹر والے کالوم میں دیکھیں تو نیچے یہاں پہ آسک کویسٹن بائی چیٹ فیچر تو یہاں پہ آپ کوئی بھی کویسٹن آپ کا ہے کوئی فیڈ بیک ہے کوئی کنفیوجن ہے تو یہاں آپ لکھ کے اس کو جیسے ہی آپ کو انٹرک کریں گے تو آپ کا کویسٹن وہاں پہ چلا جائے گا تو ریسورس پرسن وہ جیسے ہی اس کو دیکھے گا وہ آپ کو ریپلائے کرے گا تو اس طرح جناب آپ آن لائن ورکشاپ اٹینڈ کر سکتے ہیں یا آپ کی آن لائن کلاسز ہیں تو یہ بالکل سیم پروسس ہے آپ نے LMS پورٹل میں لاغن کرنا ہے وہاں سے آپ کو کلاسز بھی اٹینڈ اپ کر سکتے ہیں اور ورکشاپ بھی فرنڈز ایک اور چیز جو انتہائی امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ وہ ٹیوٹرز حضرات کے لیے ہے اگر کوئی ٹیوٹر میری ویڈیو دیکھ رہے تو اس کے لیے بہت انفرمیٹیو ہے تو یہ لازمی دیکھیں اس میں میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ بگ بلو بٹن آپ نے پریس کرنا ہے وہاں تک تو بلکل سیم ہے جوائن سیشن کا بھی سیم ہے لیکن یہاں سے آپ نے اگر کوئی ٹیوٹر ہے تو آپ مایکرو فون سیلیکٹ کریں گے اور سٹوڈنٹ کے لیے میں نے ہاں لیڈی بتا دیئے کہ لیسن اونلی تو ٹیوٹر کے لیے آگے نیکسٹ یہ دو تین سلائیڈز ہیں اس میں میں بتا دیتا ہوں جیسے ہوں نے وہاں پہ مایکرو فون سیلیکٹ کیا تو ان کے سامنے اس طرح کا باکس اوپن ہو جائے گا یہاں پہ ایک خالی باکس ہوگا وہ جو چیز یہاں پہ شو کرنا چاہتے ہیں سٹوڈنٹ کے لیے وہ شو کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ چیٹ باکس ہے جو بھی سٹوڈنٹ ان کو کوئی جو ہے کوئیسٹن لکھتے ہیں تو اس کو آنسر کر سکیں گے اور لسٹ آف پارٹیسپینٹ بھی یہاں پہ ان کو شو ہو جائے گی جتنے بھی سٹوڈنٹ ان کی لسٹ میں ہوں گے وہ سارے کے سارے یہاں پہ شو ہو جائیں گے اور جو جو آن لائن آویلیبل ہوں گے وہ بھی وہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے اس کے بعد جناب اس طرح کا ایک آپ کے سامنے انٹرفیس ہوگا آپ نے یہاں نیچے پلس کا اگر بٹن دیکھیں اس کو جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو تین آپشن یہاں پہ آپ کے سامنے ہوں گے سٹارٹ پول پول اپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اپلوڈ پریزنٹیشن پریزنٹیشن آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور شیئر این ایکسٹرنل ویڈیو اگر آپ نے آل ایڈی کوئی ایسی ویڈیو کوئی بنا کے رکھی ہوئی ہے ڈیکسٹاپ پہ یا کہیں کسی فولڈر میں آپ نے سیو کر کے رکھی ہوئی ہے تو وہ آپ اگر سٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ آٹھ باکسز یہاں پہ بٹن بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے چیٹ ہے ویب کیم ہے آڈیو ہے اس کے بعد ایموجیز ہیں اسی طرح یہ سارے بٹن یہ بھی کلک کے پر ہوں گے کوئی بھی چیز آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں اس کو کلک کرنے کے بعد آپ اپنا ویڈیو کیم آن بھی کر سکتے ہیں آف بھی کر سکتے ہیں اور ایڈ سیم ٹائم آپ آڈیو اور ویڈیو دونوں کو آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اگر آپ سکرین آپ کی اپنی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے جو لیپٹ آپ یا کمپیوٹر کے سکرین ہے وہ بھی شیئر ہو جائے گی اب جناب کوئی چیز آپ نے اپلوڈ کرنی ہے کوئی ویڈیو کوئی پریزنٹیشن پیڈیو فارمیٹ میں تو جیسے میں نے پچھلی سلائیڈ میں بتایا آپ وہاں پہ کلک کریں گے تو اس طرح کا ایک پیج آپ کے سامنے اپن ہوگا آپ فائل ڈریک اینڈ راو بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اپلوڈ بھی اس کو اگر آپ کلک کریں تو آپ فائل آپ سے وہ پوچھے گا اس کو آپ پاتھ دیں گے تو فائل آپ کی اپلوڈ بھی ہو جائے گی اسی طرح اپلوڈ ہونے کے بعد آپ کی پریزنٹیشن جو ہے جو رائٹ سائٹ پہ ایک باکس تھا اس طرح یہاں پہ شو ہو جائے گی اس کو آپ زوم ان زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ سلائٹ بھی یہاں پہ سارے بٹن آپ کو شو ہو رہے ہوں گے نیکسٹ پریویس آپ جتنی بھی سلائٹیں ہیں آپ کی وہ آپ ون بائی ون آپ سٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں